بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عمران خان کی رہائی سے پہلے بچھرا بی بی کی رہائی کی حوالے سے اگلے بہتر گھنٹے انتہائی ایمیت اختیار کر گئے ہیں خاور مانے کا کہ وکیل آج کس طرح بھاگ نکلے ہیں سلمان اکرم راجہ نے آج عدالت کے اندر جو دلائل دیئے ہیں اس سے کیا کچھ واضح غطہ تفصیل میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے دوسری طرف تحریکی انصاب نے اگرچہ ایک چودہ رکنی کمیٹی تشکیل دے دی ہے لیکن اس کے باوجود شدید اختلافات پیدا ہو گئے ہیں اور اب شہریار افریدی نے بیریسٹر گور اور عمر ایوب کو کس طرح للکا رہا ہے اور آگے جو آپس کے اندر اختلافات ہیں وہ مزید گہرے ہونے جا رہے ہیں اس پہ بھی بات کریں گے صحافی کون ہے لاہور آئی کوٹ کے اندر آج ایک بڑی عام سمات ہوئی ہے اس کی کچھ ڈیٹیل بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے آپ کو یاد ہوگا جب صحابق وزیراعظم عمران خان اقتدار میں تھے تو اس وقت ان کے خلاف ایک پراپے گنڈا کیا جاتا تھا اور یہ وہ لوگ کرتے تھے جو اسٹیبلشمنٹ کے بڑے اس وقت قریبی تھے سلیم صافی ٹائپ صافی اور اسی طرح جو سیاسی جماعتیں تھی اس وقت کی کہ عمران خان نے یہ جو آرٹیکل سیونٹی یا تھائٹی فائیو اے ہے اس کے اندر جو تبدیلیاں ہوئیں عمران خان نے کشمیر کا سعودہ کر دیا عمران خان نے یہ کر دیا حالانکہ سب کو پتا تھا کہ یہ جو کشمیر میٹرز ہیں یا افغانستان کے ساتھ جو پاکستان کی پالیسی ہے یا پھر آپ دیکھتے ہیں امریکنز کے ساتھ چائنہ کے ساتھ تو یہ پالیسی اسٹیبلشمنٹ ہی کنٹرول کرتی ہے لیکن اس کے باوجود جب بھی کوئی بدنامی لینی ہو تو وہ لی جاتی ہے سیاسی حکومت کے طرف اس کا رخ کر دیا جاتا ہے خوبیاں ساری جو ہے وہ جو پھل ہوتا ہے وہ خود خاتے ہیں اب یہ ان سب جماعتوں کو بھی پتا تھا لیکن یہ پراپک انڈا ہو رہا تھا لیکن اب ایک سوال اٹھایا اور یہ سوال بڑا جینون ہے اور یہ معید جو ہے وہ ڈاکٹر معید پیرزادہ ہیں انہوں نے اٹھایا اور بہت جینون ہے اس وقت بھارت کے اندر الیکشنز ہونے جا رہے ہیں موڈی اس وقت جو دالمانہ اس کی پالیسید ہیں جو کسائی کا روپ اس نے دھارا اور جو اس پر الزام لگتا ہے اب وہ سارے مظالم جو کشمیریوں پر ہوئے اس پر مکمل طور پر حکومت پاکستان خاموش ہے ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ خاموش ہے آئی ایس پی آر اس پر بات نہیں کرتا روٹین کے اندر جو ابھی بھارت نے پاکستان کے اندر بیس لوگوں کو گھس کے مارا یہ جو ان کا وزیر دفاع ساری باتیں کر رہا ہے تو بڑی موبم سی پالیسی ہے کوئی عرب ممالک کی کہیں سے پریشانی ہے یا امریکہ کے دباؤ ہے بہرحال اس وقت جو پہلے ہوتا تھا للکار دیکھنا عمرال خان جب تھا تو وہ للکار تھا بھارتیوں کو بھارتی جو حکومت ہوتی تھی ان کے بارے میں بتاتا تھا کہ یہ ان کے کرتوت ہیں لیکن اب تو بالکل خاموشی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اصل جو سودا ہے اگر ہوا ہے تو وہ تو اب ہو رہا ہے اچھا اب یہاں پہ انہوں نے ڈاکٹر مہید پیرزارہ نے سوال اٹھا ہے کہ پاکستانی سرزمین پر کشمیریوں اور سکھوں کے بے دریق قتل کیا صرف نکمہ پانے یا کچھ اور ہندوستانی الیکشن سے پہلے برطانوی اخبار میں انکشافات کروانے کی وجہ سمجھ آتی ہے موڈی ووٹرز کو اپنی دلیری بتا رہا ہے مگر تین چار برس سے یہ قتل جاری ہیں اور پاکستان کا رد عمل نہ ہونے کے برابر ہے اس کی کیا وجہ ہے یہ بڑا عام سوال ہے چونکہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں اب یہ تاثر دیا جائے گا کہ کیسے ہم نے پاکستان کے اندر خس کے جو دہشت درد تھے ان کو مارا لہذا موڈی زندہ بات جناب یہ بڑا جواب دیا ہے تو یہ برطانیہ کے اندر جو اب یہ سٹوری چھپوائی گئی ہے اس کے پیچھے یہ کہانی بڑی عام ہے اس کا دیکھتے ہیں جواب کیا آتا ہے چونکہ یہاں تو ایک ہی جواب ہے اور پوری ریاست تحریک انصاف اور عمران خان اور ان کی اہلیہ اور کارکنان کے خلاف بذہر جو اب لگی ہوئی ہے اچھا دوسری طرف جو ہے وہ ایک اور چیز بڑی عام ہے اور وہ ہے تحریک انصاف کے اندرونی اختلافات اگرچہ ایک چودہ رکنی کمیٹی بنا دی گئی ہے اور اس کے اندر شیر افضل مربط بھی شامل ہے اور اس کے اندر حافظ فرط عباس بھی شامل ہے اچھا جن لوگوں سے توقع تھی کہ ان کو تو ہٹا دیا جائے گا ان کو ہٹایا نہیں گیا ایک تو یہ معاملہ ہے سب کو رکھا گیا ہے اچھا دوسرا اس کے اندر جو ہے ایک اور چیز ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو بندہ اب بھولا ہے شہر یار افریدی اس کی جتنی قربانی ہے اس نو مئی کا جتنا بڑا وکٹم شہر یار افریدی ہے اس کے مقابلے کے اندر شاید اس لیول پر کوئی نہیں ہے لوگوں پر بہت تشدد ہوا ظلم ہوا تکلیف ہوئی عباد فاروق آپ کو علم ہے ان کے ساتھ جو ہوا لیکن شہر یار افریدی ایک بھائی فوت ہوا پھر غالبا ان کی ہمشیرہ فوت ہوئی لیکن ایک جگہ سے دوسری سے تیسری جو پاکستانیوں کو فتح کرنے کے ہمیشہ یہ کوششیں رہی ہیں اور اسی وجہ سے ملک آگے نہیں بڑھ پایا تو اب وہ بندہ اگر بات کرے گا تو بھئی اس کو ریجیکٹ نہیں کیا جاتا یعنی ایک طرف عمر ایوب ہوں گے انہوں نے بھی روپوش رہے پھر جو ہے بریسٹر جو ہے وہ جس طرح علی گور ہیں ان کی بات ہوگی تو اگر کوئی لوٹا واپس آئے گا جیسے شاہ فرمان تو چلیں اس کو ایک کمیٹری میں شامل کیا گیا وہ لوٹا نہیں ہوا تھا لیکن اس کے ساتھ جو ایک مشکوک کردار کا بندہ بریسٹر جو سیف اللہ نیازی ہے اس کو جب لے کر گئے ہیں تو اس سے بڑا غصہ بڑا ہے اب اس پر انہوں نے کہا ہے انہوں نے کہا بریسٹر گور شبلی فراز عمر ایوب سے سوال پوچھ رہا ہوں جب کوہاٹ کے ایک سپوس کا نام لسٹ میں آیا تھا تو اس کا نام کس نے نکالا لکی مروت آپ کو علم ہے جو ہے وہ کوہاٹ یعنی غالباً یہ شیر افضل مروت کی بات ہو رہی ہے تو ان کا نام لسٹ سے کس نے نکالا پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ پارٹی کے میں جب چپ ہوں مجھے بولنے پر مجبور نہ کرو تمہارے باپ کی پارٹی نہیں ہے جنہوں نے قربانیات دی جن کے ماں و بینوں بیٹیوں کی عزتیں اچھا لی گئیں اور تم اکیلے بیٹھ کر فیصلہ کرو یہ نہیں ہو سکتا تو یہ اندازہ کر سکتے ہیں آپ کہ یہاں پہ جو ہے وہ کتنا ان کے اندر وہ طبیعت کے اندر جو ہے وہ سختی آئی ہے جنہوں نے خان کی کمر پر چھوڑی کھون پہ ہم آپ کو ان کو پھر سے گلے لگانے نہیں دیں گے یہ شہریار افریدی نے اس کے اندر بات کیا اور اس کا واضح اشارہ ان لوگوں کے طرف ہے کہ یہ سیاست ہے اور یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے انہوں نے کہا نہیں یہ تماشا نہیں ہوگا تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ دیاری کے انتاف کے اندر بھی کچھ ہارڈ لائنر ہے کچھ اب سافٹ لائنر ہے جنہوں نے قربانیات نہیں دی ذرا ان کو رگڑا نہیں لگا تو وہ اس وقت بڑے فلسفی اور سیاسی اور لے دے کے اور کمپرومائز کر کے اور ایسی چلا جاتا ہے وہ ان باتوں میں ہیں اور دوسرے جن کو جھٹکے لگے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں اب انتقام ہوگا آئین اور قانون کے مطابق ہوگا اور یہ ایسے نہیں چھوڑا جائے گا کہ کل کو پھر یہ اسی طرح ظالم جو ہے اس کو اگر جزا سزا نہیں ہوگی جنہوں نے نجائز پکڑا ہمیں نجائز طور پر جلوں میں رکھا نجائز مقدمات بنائے اور ان کو چھوڑ کے ہم آگے نہیں جائیں گے پہلے ان کا اعتصاب ہوگا تو یہ اصل میں یہاں پہ معاملہ جو ہے وہ پھسا ہوا ہے دوسرے طرف آج عدد کیس کی اپیل کی سماعت ہوئی ہے اب کو علم ابو شرہ بی بی اور عمران خان ان کو اسی کیس کے اندر جو ہے وہ سزا کھنائی گئی اور یہ بھی جلد بازی کے اندر بے سک مقصد یہ تھا کہ گھٹیا کیس بنا کے عمران خان کو اخلاقی طور پر کمزور ثابت کیا جائے اب یہ سارا کچھ ہوا ہے لیکن اب سارے وہ کرتوت ان کے موں کو پڑھ رہے ہیں جو کچھ بھی یہ کرتے رہے ہیں آج عدد کیس کی سماعت ہوئی ہے اب سزا موطل کرنے کی درخواست جو ہے وہ سلمان اکرم راجہ جو عمران خان کے وکیل ہے ان کی جو ٹیم ہے انہوں نے دائر کی ہے اب یہ سزا تو موطل ہو جانی ہے قانون کے مطابق اب معاملہ کہاں پتا ہوا ہے کہ کسی بھی طریقے سے جو بشرا بی بی ہے وہ آزاد ہو کے عید نہ منا سکیں اب اس سزا تو موطل ہے یہ تو عید کے چند در بعد بھی یعنی جا رہی ہے تو اگلے بہتر گھنٹے کیوں ہم یہ تختیار کر گئے ہیں کیونکہ کہا گیا ہے کہ بھئی سزا موطل کریں اور قیدہ وہ جو وکیل صاحب ہیں وہ آج کیسے پہلے تو میں سماعت آپ کے سامنے رکھتا ہوں آج عدد کیس کی جو سماعت ہے وہ دسٹرک انسیشن کورس میں دوران عدد نکاح کس میں اپیلوں کی سماعت کے دوران وکیل سلمان اقرب راجہ نے دلائل کا آغاز کیا اس سے کب سلمان اقرب راجہ نے خابر مانکہ کے وکیل کی کمرہ عدالت کی بجائے سات والی کورٹ میں فارغ بیٹھنے کی تصویر عدالت میں پیش کی یعنی وکیل جو ہے خابر مانکہ اور یہ وہی وکیل ہیں جو کبھی الیکشن کمیشن کے وکیل ہوتے ہیں کبھی سرکار کے کہیں اور جگہ پہ وکیل ہوتے ہیں یہ بھی عجیب کھانچہ لگا ہوا ہے اچھا یہاں پہ یہ وکیل صاحب بتایا جائے صاحب کو کہ جناب وکیل صاحب ادھر بالکل ویلے بیٹھے ہوئے ہیں دوسری سات والی عدالت کے اندر کوئی کام نہیں ہے لیکن وہ کہتے ہیں میں نے نہیں آنا میں تو مری جاؤں گا میں تو یہ کروں گا تو آپ ہمیں سن لیں بھئی پھر فیصلہ کریں اب یہ اگر سنجیدہ نہیں ہے تو شاہ جائے شاہ شاروخ ارجمن انہوں نے سمات کی تابق مزریعات ممران خان کے جونئر وکیل عدالت میں پیش ہوئے جونئر وکیل نے پہلے عدالت کو بتایا کہ سینئر کانسل سلمان اکرم راجہ آ رہے ہیں پھر انتظار کے اندر رکھا گیا اور پھر جو دوسری طرف کے وکیل ہیں وہ بکر گئے جس کے بعد عدالت نے سلمان اکرم راجہ کے پہنچنے تاکہ اپیلوں پر وقفہ کیا وقفے کے بعد ٹرائل کوٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل پر دوبارہ سمات شروع ہوئی تو خاور مانے کا کہ وکیل راجہ رزوان عباسی پیش نہیں ہوئے معنی پیڈی ہے کہ وکیل سلمان اکرم راجہ نے کوئی تصویر پیش کر دی اور بتایا راجہ رزوان عباسی ساتھ والی کون میں فری بیٹھے ہوئے ہیں رزوان صاحب کہہ رہے ہیں عدالت نہیں آگا مری چلا جاؤں گا یہ بات وہاں پہ ہوئی وکیل سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ ہم نے صدا موطلی کی بھی درخواست دائر کر رکھی ہے عید بی اے صدا موطلی پر عدالتیں اس لحاظ سے خیال کرتی ہیں سیشن جج نے کہا کہ آپ کی اپیل پر کافی دلائل ہو چکے دلائل کا آغاز کریں کمرہ عدالت میں خابر مانے کا اور ان کے وکیل موجود نہیں تھے پروسیکیوٹر رانہ حسن عباس سیشن عدالت میں پیش ہوئے سیشن جج نے وکیل رزوان عباسی کو عدالت پیش ہونے کی ہدایت جارے کی سلمان اکرم نے جو دلائل دیے وہ بڑے عام ہے اب دلائل کے اندر انہوں نے کہا کہ طلاق اور عدد ختم ہونے کی تاریخ عام ہے انہوں نے کہا کہ خابر مانے کا کے مطابق گوشرا بی بی کو چودہ جنوری دوہ دار سترہ کو تین بار طلاق دی گوشرا بی بی کو سیشن عدالت میں اپنے ثبوت پیش کرنے کے حق سے محروم کیا گیا چودہ جنوری دوہ دار سترہ کو طلاق دینے کی بات سے مکر نہیں سکتے یہ بات تو عام ہے لیکن وہاں تو جائج صاحب کو جلدی تھی کیونکہ الیکشن سے پہلے عمران خان کو سزائیں سونا دیتی وکیل سلمان اکرم راجل نے کہا یکم جنوری دوہ دار ستارہ تک اٹھالیس دن طلاق کو گزر گئے تھے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ ٹرائل کوٹ میں بانی بیڈیا نے بتایا دیا کہ فروری میں نکاح کے حوالے سے دعا رکھی ٹرائل کوٹ میں بانی بیڈیا نے بیان دیا کہ بیٹوں کو بتانے کے بعد دعایا تقریب رکھی گئی سلمان اکرم راجل نے کہا کہ نکاح کے بعد دس تقریبات ہو سکتی ہیں وکیل کے مضابق بانی بیڈیا نے نکاح کرنے سے انکار تو نہیں کیا سورہ بقرہ میں عدد کی حوالے سے آیات موجود ہیں سپریم کوٹ نے سورہ بقرہ میں عدد کی حوالے سے آیات کو اپنایا ہے سلمان اکرم راجل نے کہا کہ طلاق کے اٹھالیس دنوں بعد بشرا بیڈیا اور بانی بیڈیا نے نکاح کیا لہذا یہ انتالیس دن کیونکہ اس کے اندر جو ہے وہ تین تحر اب وہ پوری ہو جاتے ہیں اور جو ریکوائرمنٹ ہیں اب اس کے مضابق جو جج ہیں انہوں نے تاریخ مقرر کر دی نو اپریل اور دس اپریل توقع ہے کہ عید ہوگی تو ممکن ہے بشرا بیڈیا کی رہائی کا حکم ہو جائے لیکن اس پر عمل درامد نہ ہو سکے یعنی دوسرے طرف کے دلائل نہ بھی ہو اگر صدا موطلی کو بھی دیکھ لیا جائے تو یہ ممکن ہے کہ بشرا بیڈی کی رہائی کا حکم ہو جائے اگر موطلی کو کنسیڈر کر لیا جائے اور اس دن بھی زیادہ لوگ نہیں ہوں گے تو یہ توقع ہے تو اگلے بہتر گھنٹے بشرا بیڈی کی رہائی کے حوالے سے عام ہیں لیکن یہ تیہ ہے کہ عید کے فوری بعد ایک دو افتوں کے اندر بشرا بیڈی کی جو رہائی ہے اس کیس کے اندر کیونکہ یہی وہ کیس ہے جس کا خود جو ہے عمران خان کی جو ٹیم ہے لیگل ٹیم انہوں نے جو ہے وہ بقیدہ طور پر جو پنجتہ ہیں انہوں نے اس کا اظہار بھی کیا ہے کہ یہ کیس ہے اس کے اندر ہی سزا ہے اور جب یہ ختم ہوگی تو اس کے بعد جو ہے وہ نعیم پنجتہ کہتے ہیں کہ عدد کے دوران نکاح کے کیس میں سزاؤں کو موطل کرنے کے درخواستیں ڈسٹرک ووڈ میں لگی ہیں جس پر اگر سزا موطل ہوتی ہے تو بشرا بی بی رہا ہو سکتی ہیں کیونکہ ان پر کوئی اور کیس نہیں ہے اس کے دعاوہ ٹرائل جیل میں چل رہا ہے جس کے سماعت آج ہوئے ہیں اور گوہوں کے بیانات کلم بند اور جرہ بہت چیز چلتی رہے گی تو یہ معاملات ہیں اب دیکھتے ہیں بشرا بی بی کی عید سے پہلے رہائی امیت اختیار کر گئی ہے لیکن بارال جس طرح وقیل بھاگے ہوئے ہیں مشکل صورتحال ہے بارال عید کے بعد ایک دو افتوں کے اندر اس کیس کے اندر ان کی رہائی واضح دکھائی دے رہی ہے پاکستان ونداباد پاک فوج پائنداباد